آدھا یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ میں شبانہ رحمان وزیراعظم درین مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک بھر کے غریبوں اور برکروں کو با اختیار بنانے پر توجہ دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ برامدات عالمی معیشت میں بھارت کی پوزیشن تیہ کرنے میں اہم ایک اہم اور لازمی کردار ادا کرے گی ملک بھر میں جاری تی کا کاری مہم کے تحت اب تک کوویڈ انیس سے بچاؤں کے پچاس کروڑ دس لاکھ سے زیادہ تی کے لگائے جا چکے ہیں کوویڈ سے شفایاب ہونے کی قومی شرع ستانوے آشاریہ تین چھ فیصد ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ارتیس ہزار سے زیادہ نئے مریضوں کا پتا چلا ہے آئی ایس آئی ایس نے بھرتی کے سلسلے میں این آئی اے نے کرناٹک میں بھٹکل سے ایک اہم ملزم جفری جواہر دامودی کو گرفتار کیا ہے ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں بھارت کی گولف کھلاڑی عدیتی اشوک مامولی چھوک سے کانسے کے تمغے سے محروم ہو گئیں صدر جمہوریہ اور وزیراعظم نے ان کی کارکردگی کی ستائش کی ہے نیرہ چوپڑا اور بجرنگ پونیا بھی آج تمغے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور کرکٹ میں ٹرینڈ بریج نوٹنگم میں انگلینڈ بھارت کے خلاف اپنے کل کے سکور کسی نقصان کے بغیر پچیس سن سے اپنی دوسری اینکس کے کھیل کا آگے شروع کرے گا کوویڈ انیس کے مد نظر سامین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں ہر طرح کی ایتیاد پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گس کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹھیکہ لگوائیں کوویڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہیں صفر ایک ایک دو تین نو سات آٹھ سفر چار چھے اور ایک صفر سات پانچ اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ سرکار ملک کے غریبوں اور ورکروں کو با اختیار بنانے پر توجہ دے رہی ہے انہوں نے آج مرد پردیش میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردان منطری غریب کلیان ان یوجنا سے مستفیض ہونے والے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی وزیراعظم نے کہا کہ پردان منطری غریب کلیان ان یوجنا ہو یا پردان منطری غریب کلیان روزگار یوجنا ہو غریبوں اور ورکروں کو اناج اور روزگار فراہم کرنا پہلے دن سے ہی سرکار کے لیے باعث توجہ بنے ہوئے ہیں جناب موڈی نے کہا کہ روٹی روزی کے بارے میں دنیا بھر میں بہران کے باوجود بھارت میں اس بات کو مسلسل یقینی بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم نقصان ہو اس سلسلے میں پچھلے سال بہت سے اقدامات کیے گئے اور لگاتار قدم اٹھائے جا رہے ہیں چھوٹے اور بہت چھوٹے سنتی اداروں کو کروڑوں روپے فراہم کیے گئے ہیں تاکہ کام جاری رہے جناب موڈی نے اپنی تقریب میں یہ بھی کہا کہ مدھے پردیش کے کئی ازلہ میں بارش اور سیلاب کے حالات پائے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک مشکل گھڑی ہے مرکزی سرکار اور پورا ملک ریاست کے ساتھ کھڑا ہے ملک نے کرونا سے پیدا بہران سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی میں غریبوں کو اولین ترجی دی ہے وزیراعظم نے کہا کہ پچھلے کچھ برسوں سے لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں کہ غریبوں کو قوت دی جائے تاکہ وہ حقیقی معنوں میں با اختیار بن سکیں وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے ہر گاؤں میں سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں نئے کام دھندے مہیا کرائے جا رہے ہیں کسانوں کو منڈیوں تک رسائی حاصل ہے غریب لوگ بیماری کی صورت میں بروقت اسپطال پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ برامدات عالمی معیشت میں بھارت کی پوزیشن تیہ کرنے میں ایک اہم رول ادا کریں گی انہوں نے کہا کہ بھارت برامدات کے شعبے میں نئے موقع اور نئے نشانے حاصل کر رہا ہے وزیراعظم کل شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بیرون ملک بھارتی مشنوں کے سربراہان اور ملک کے تجارت اور کامرس کے شعبے کے متعلقہ فرقوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھارت کی آزادی کے پیچھتر سال پورے ہونے کی تقریبات مناتے ہوئے مستقبل کے بھارت کا ایک واضح خاکہ تعمیر کرنے کا موقع بھی ہے جناب موڈی نے کہا کہ فیلحال ملک کی برامدات مجموعی گھرے لو پیداوات جی ڈی پی کا تقریباً بیس فیصد ہے وزیراعظم نے متعلقہ فرقوں سے زور دے کر کہا کہ وہ کووڈ کے بعد کی دنیا میں عالمی سپلائی چین میں تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہونے والے نئے موقعوں کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں وزیراعظم نے آتم نربھر بھارت ابھیان کے تحت عمل درامت میں کی گئی بہت سی نرمیوں اور تین لات کروڑ روپے کے ہنگامی قرض کی گارنٹی سکیم کی سہولت جیسے ایم ایس ایم ای کو فروغ دینے کے لئے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کا ذکر کیا جناب موڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت ثابتوں کے بوجھ کو کم سے کم کرنے کے لئے ریاستوں کے ساتھ قریبی کام کر رہی ہے تاکہ برامدات اور سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جا سکے کووڈ انیس سے بچاؤ کے لئے ملک بھر میں جاری تیکہ کاری مہم کے تحت اب تک پچاس کروڑ دس لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران انانچس لاکھ پچپن ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے اس وقت روبہ صحت ہونے والوں کی شرح ستانمیں آشاریہ تین چھے فیصد ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چالیس ہزار سے زیادہ مریض صحتیاب ہو چکے ہیں مجموعی طور پر تین کروڑ دس لاکھ سے زیادہ مریض کووڈ انیس سے شفایاب ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ارتیس ہزار سے زیادہ نئے مریضوں اور چھے سو سترہ امباد کی اطلاع ملی ہے جمہو کشمیر کے زلہ بڑگان کے موچوہ علاقے میں آج صبح سلامتی دستوں کے ساتھ تصادم میں ایک نامعلوم دہشتگرد حلاق ہو گیا تصادم اس وقت شروع ہوا جب سلامتی دستوں کی مشترکہ ٹیم موچوہ علاقے کا محاصرہ اور تلاشی کی کارروائی شروع کی حلاق ہوئے دہشتگرد کی شناف کی جا رہی ہے تصادم کے مقام سے ایک ایک اے سیتالیس رائفل اور ایک ڈسٹال برامت کیا گیا ہے جمہو کشمیر کے لیفٹینن گورنر منوش سنہا نے سینگر کے نوہ میں پانتھا چوک میں شریع امرنات جی شرائن بورڈ کی دفتر اور یاتری نواز کا سنگے بنیاد رکھا ہے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ کی جانب سے شریع امرنات جی کی یاترہ کرنے والوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی سمت میں یہ ایک اور اہم قدم ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں کرناٹک میں قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئیے نے بھٹکل علاقے میں تلاشی لی اور ایک قلیدی ملزم جفری جوہر دامودی کو گرفتار کیا ہے اسے آئی ایس آئی ایس دہشت گردانہ تنظیم کے حصے کے طور پر بھارت کے خلاف ایک پرتشدد جہاد چھیڑنے کے لیے بھارت میں مسلم نوجوانوں کو بنیاد پرد بنانے اور بھرتی کرنے کی سازش کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے این آئی ای نے بتایا ہے کہ بھارت میں آئی ایس آئی ایس کے کارندوں نے آئی ایس آئی ایس سے متعلق آن لائن پروپگنڈا کرنے کے لیے فرضی آن لائن شناف قائم کر کے ایک نیٹ ورک تشکیل دیا ہے تاکہ لوگوں کو ملک کے خلاف جہاد میں شامل کرنے کے لیے بنیاد پرد بنایا جائے اور انہیں بھرتی کیا جائے حد کرگاہ جو ہمارے ملک کے مالا مال متنوے ثقافتی ورسے کی علامت ہے ایک ایسا اہم شعبہ ہے جو ہمارے ملک کے دہی اور نیم دہی علاقوں میں روٹی روزی فراہم کرتا ہے مرکزی سرکار اس شعبی کی ترقی اور اسے بڑھاوا دینے اور حد کرگاہ ونکروں کو با اختیار بنانے اور انہیں مالی ادبار سے مستقم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے مرکزی سرکار نے دوہزار پندرہ میں ہر سال سات اگس کو حد کرگے کا قوم دن منانے کا فیصلہ کیا ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایز جیشنکر نے لوگوں سے بھارتی مصنوعات اور روایات کو فروغ دینے کے لیے کہا ہے دستکاری کے قوم دن کے موقع پر ڈاکٹر جیشنکر نے ٹوئیٹ کیا ہے کہ ہر شخص کو محض وکل فور لوکل ہی نہیں بلکہ لوکل سے گلوبل ہونے میں مدد کرنی چاہیے بھارت کی گولف کھلاری عدیتی اشوک کانسے کا تمغا جیتنے میں ذرا سی چوک گئیں خواتین کے انفرادی سنسنی خیز چوتھے اور فائنل دور کے مقابلے میں عدیتی نے حیران کن کھیل کا مظاہرہ کیا اور محض ایک شارٹ سے تمغے سے محروم رہ گئیں وہ اس سخت مقابلے میں چوتھے نمبر پر رہیں صدر جمہوریہ رامنات کووین اور وزیراعظم نرین موڈی نے عدیتی کی شاندار کامیابی پر ان کی ستائش کی ہے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے اپنے ایک ٹوئیٹ میں کہا کہ عدیتی نے تاریخی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے گولف کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا ہے وزیراعظم نرین موڈی نے بھی ٹوکیو اولمپک میں کھیلوں کے میں زبردست کارکردگی دکھانے پر عدیتی اشوک کی تعریف کی ہے جناب موڈی نے آئندہ کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کیا آج تیسرے پہر پہلی بار اولمپک میں حصہ لینے والے نیرج مردوں کے بھالا پھیکنے کے مقابلے میں تمغہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے پہلوان بجرنپونیا سیمی فائنل میں ہارنے کے بعد آج کاسے کے تمغے کے لیے مقابلہ کریں گے کرکت میں آج انگلین کے ٹرنڈ میں بھارت کے خلاف اپنے پہلے ٹیسٹ کی دوسری ننگ سے بغیر کسی نقصان کے کل کے سکور پچی سن سے آگے کا کھیل کھیلے گا اہم خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ سرکار ملک بھر کے غریبوں اور ورکروں کو بائق پیار بنانے پر توجہ دے رہی ہے ملک بھر میں جاری تیگہ کاری مہم کے تحت اب تک کوویڈ انیس سے بچاؤ کے پچاس کروڑ دس لاکھ سے زیادہ تیگے لگائے جا چکے ہیں اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولیٹن ختم ہوا